اسلام علیکم ویلکم تو میرا اوڈو ٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو میں ایک اہم نیوز ہے پی ٹی اے موبائل ریجسٹریشن کے حوالے سے جی ہاں بات کریں گے پی ٹی اے ٹیمپریری موبائل ریجسٹریشن کی تو دوستوں آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ اگر کوئی موبائل فون باہر سے پاکستان لے کر آتے ہیں اور اس میں پاکستانی سم کارڈ لگاتے ہیں تو وہ موبائل فون دو مہینے تک چلنے کے بعد بند ہو جاتا ہے اور اسے ریجسٹر کروانا لازمی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی پھر فیز بھی بے کرنا پڑتی ہے تو یہ دو مہینے یا ساٹھ دن والی جو پالیسی تھی اس کو اب چینج کیا جا رہا ہے اور اب اس مدت کو بڑھا کر ایک سو بیس دن یعنی پورے چار مہینے تک کر دیا گیا ہے اور یہ سہولت تب ہی ملے گی جب آپ آن لائن پی ٹی کی ویب سائٹ پہ جا کر ٹیمپریری موبائل ریجسٹریشن کر لیتے ہیں یعنی اب اوورسیز پاکستانیز اور جو فاؤنرز ہیں جو پاکستان آتے ہیں ان کو یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا موبائل لاکر ویداؤٹ پی ٹی ریجسٹریشن اسے یوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی پورے ایک سو بیس دن کے لیے اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ آپ کو یہ سہولت بھی ملے گی کہ اگر آپ کا موبائل ڈوال سم ہے جو کہ زیادہ درہ ڈوال سم ہی ہوتا ہے تو آپ اس کی ایک سم سلوٹ میں سم لگا کر چار مہینے ویداؤٹ پی ٹی ریجسٹریشن موبائل استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب چار مہینے پورے ہونے لگیں تو دوسری سم سلوٹ میں سم کارڈ لگا کر مزید چار مہینے موبائل فون اپنا یوز کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی ایک چھوٹی سی لیکن بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری حوصلہ وزائی ہو بہت شکریہ اللہ حافظ